زفر اسلام صاحب آپ سے ہی شروعات کرتے ہوئے چونکہ آپ کی ہی سرکار ہے مدی پردیش میں اور اس طرح کی ناری بہاں پر لگ رہے ہیں بتائیے اس دیش کو کہ اب تک کیا کاروائی اس طرح کے لوگوں ایسے گداروں کے خلاف آپ کی سرکار کے اور سکھی گئی ہے کہیں بھی ایسی چیزیں جب دکھتی ہیں جہاں پر گداری ہو دیش دروہی کا معاملہ ہو دیش کے ساتھ گداری ہو چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو کتنا بھی مضبوط ہو کسی پارٹی سے بھی جڑا ہو کسی سمودائی سے بھی جڑا ہو کسی بھی سنگٹھن سے جڑا ہو دیش کے ساتھ اگر شروعات گھاس کیا اس کے ساتھ ہم کوئی جو ہے کامپرمائز نہیں کرتے ہیں سکتی سے سکتی سے نپٹتے ہیں اور ویسے ہی نپٹا جائے گا ایسے لوگوں سے جو دیش کے ساتھ گداری کرنے کیا یہ بولنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر اس طرح کی نارے بازی ہوتی ہے تو یقیناً ایک تو اکساوے کا کام دیش دروہ اور اس طرح کی کارگرم میں یعنی کہ محول کو بگاڑنے کا کام کیا جا رہا ہے تو کاروائی کی جائے گی محول بنایا جائے گا اس طرح بہتر کی جائے گی سر کیا کیا ہے یہ بتائیے نا آپ نے چیترہ جی آپ نے بھی سنا ککمتری جی کو انہوں نے کہا کچل دیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ لوگ گرفتار ہو چکے لیکن میں ایک بات بتا تھا سجید کیسے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ دیکھیں اگر دیش میں ایک پولٹیکل پارٹی ہے جو دیش کے لوگوں کی چندہ چاہے کسی سمودائے کسی ورکہ ہو کی چندہ کرتا ہے اور یہ آپ کو دیکھا ہے جب مہاماری میں گھر گھر تک راشن پہنچانے اور سب کام کرنے گا لیکن ایک چیز جو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں وہ بھیش کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہم سکتی سے نپڑتے ہیں یہ سرکار کسی پارٹی کا کردار ہے ٹریک ریکرڈ ہے کسی اور پارٹی نے ایسا کبھی نہیں دکھا ہے جو ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے اب ایدوبے جی وہ نشانہ ساند رہا ہے کہ ٹریک ریکرڈ بی جے پی کا ہی ایسا ہے جو سکت کاروائی کرتی ہے کسی اور کس سرکار ہوتی تو چھوڑ دیا جاتا ان کو چھترا جی ہم دردہ سے ایسی گتی ویدیوں کی نہ صرف خلافت کرتے ہیں بلکہ کڑی سے کڑی سجاد ایسے لوگوں کو ملنی چاہیے ہندوستان یہ کتی برداشت نہیں کرے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کس مو سے کہہ سکتی ہے جس کے خود کے سنگٹھن میں آئی ایس آئی اور پاکستان کی جاسوسی کرنے والے مدیپردیش کے وہ نیتا کو بھول گئے آپ کے آئی ٹی سیل کے درو سکسینہ کو بھول گئے آپ بجرنگ دل کے بلرام کو بھول گئے گیارہ لوگ پکڑائیں جفر اسلام صاحب اور آپ کی سکتہ کی سرپرستی میں ان کی جمانت بھی ہوئی پھر سے ہماری سرکار آئی ہم نے گرفتار کر کے بتایا بھارتی ننتہ پارٹی کس مو سے بولتی ہے پانچ سیمی کے دردانت آتنکوادی جانتی ہے چطرہ جی کیا کیا انہوں نے انہوں نے مدیپردیش میں چھپیس جنوری کی چھوٹ مافی یوزنا آتنکوادیوں پر لاغو کر دی گیارہ بارہ میں پانچ آتنکوادی چھوڑ دیئے انہوں نے ان لوگوں نے جو پانچ آتنکوادی چھوڑے ان پر ہم نے کانگریس پارٹی نے پریس کانفرنس لے کر اتراز جتا ہے کہ پریونشن آف انلاف ایکٹیویٹی 1967 کے تاتین پر کاروائی کی ہے ویجنگ وار اگنسٹ انڈیا یوں تو چھنڈنے کی کاروائی کرنے والوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہو آخری بات دیکھیں آج دیش کو جاننا چاہیے کہ یہ جو تالیبان ہے اس کا یہاں آنے کا راستہ ساف کرنے والوں میں مودی سرکار بھی ہے 29 جنوری 2020 کا جو امریکہ کا انوبند ہے اس میں ساف کر دیا کہ پانچ ہزار تالیبان کے آتنکوادی چھوڑیں گے تالیبان کو افغان میں ستہ میں شامل کیا جائے گا یونائٹیڈ نیشنز اور سارے دیشوں سے اس تالیبان کو ریکنیشن ملے گی اس پر جب سوال پوچھا تو ایمی اے نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں ایگریمنٹ ہیں یہ پیس اور اسٹیبلٹی جنریٹیڈ بائی دیز ایگریمنٹ انہوں نے کہا کہ تالیبان کے آ جانے سے شانتی آئی گی شرم نہیں آئی آپ کو جرابی یہ جواب لے لیتے ہیں زفرستام صاحب جلی سے آپ جواب دیچے اس کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں جلی سے زفرستام صاحب دیکھیں کترا جی آزتی پردھان منٹری جی نے کل ہی اس بارے میں شرچہ کی لسپوری دنیا کو بتا دیا ایک پلیٹفارم سے بھولا چاہے صرف بارٹی کے اندر نہیں یا سرکار کے کچھ منٹریوں کے بیچ میں نہیں پورے دنیا کو سنا کے کہا کیا ہے تنگوازی سنگٹھن تو یہ کیا کیا آپ لوگوں نے یہ کیا کیا بتائیے نا دیش کو ایک پلیٹ پہ اگر وہ کیپٹر کرتی ہے نام تک نہیں لیا طالبان شمد تک نہیں نکلا عدان منٹری جی کے مہن سے کیا بات کرتے ہیں ایک پلیٹ پلیٹ پہ پاکستان جا کے آپ کے لوگ نام تک نہیں نکلا آپ کے مہن سے پاکستان کی جاسوسی کرنے والے لوگوں آئے زائی کی جاسوسی کرنے والے جب ہم لوگ اس طرح کے بیانوں میں جاتے ہیں نا پلیز زفر اسلام صاحب آپ کے لئے بھی ابھی دوبے آپ کے ساتھ سنیے میری بات آپ دونوں نے سر سنیے نا آپ لوگ میری بات تو پھر اس مدے کو بھٹکا کر ایک سیکنڈ سر پلیز اس مدے کو بھٹکا کر آپ دونوں ہی لوگ جو دیش کے گتار ہیں پہلے ان پر آئیے نا کیونکہ خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے آپ بولے نا کیونکہ نہیں سر سنیے آپ دونوں لوگوں کی زبان ایجیسی ہونی چاہیے کم سے کم ان دیش دروہیوں کو لے کر ادھر ادھر من جائیے کیونکہ ابھی موجودہ معاملہ ایسا ہے اگر کاروائی نہیں ہوگی تو اس طرح کی جو زہر اگلنے والے زبان ہیں وہ دیش میں بیابک طور پر فیل جائیں گے اور مولانا پیرلی قادری صاحب اب آپ کی پاس آتے ہوئے ذرا بتائیے کیا کاروائی ہونی چاہیے ایسے دیش دروہیوں پر جو کھاتے یہاں کا ہے اور گانتے پاکستان کا ہے دانا ہندوستانی گانا پاکستانی گانا پاکستانی جو بھی قائدہ اس کا پاکستانی دراختہ یہ کہہ رہا ہے ہاں سوال کے اجین جو باتیں آپ کے شایہ جو بات دی جا رہی ہے پہلے اس ویڈیو کی صحیح طرح سے سے جانش ہونی چاہیے اور جو کوئی بھی کلپٹ نکلے جو پری بھی وہاں پر خطاوار نکلے اس کے خلاف میں دیش دروہ کا مخاب یہ کون لوگ ہیں سب میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی آپ تو اسلامی سکولر ہیں یہ کون لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو کی جانش کروائی ہے ویڈیو کی جانش ہونی چاہیے لیکن چونکہ چار کی گرفتاری ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو سچ ہے اسی کے آدھار پر تو پولس کاروائی کر رہی ہے نا وہاں پر اگر پولس سے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہوا میں کسی ویڈیو کو دیکھ کر چار لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے لیکن وہاں پر ایک بہت بڑی جماعت ہے یہ کون سے لوگ ہیں جو ہندوستان کا پھاتے ہیں یہاں پر رہتے ہیں یہاں کی چیزوں کو عمل ملا کر آگے بڑھتے ہیں یہاں پر نام اور شورت کماتی ہے اور ان کو پاکستان اتا پیارا لگتا ہے نا نا سنیہ آپ آپ تو بول چکے اگر آپ مجھے بھی موقع دیجئے تو مہربانی ہو جئے آپ کی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جندہ بات کہنے والوں کو بخشنا چاہیے ان کو سخت سے سخت خضا دینی چاہیے لیکن ویڈیو کی جانت کی جو بات میں نے کہی اسی لیے کہ کئی مسلم یوں وقعوں کو ٹیراریزم کے نام پر جیل کی سالی سوٹیوں میں بند کر دیا گیا پر سے وہ جیل میں بڑھونے کے بعد پھر ان کو نیالے سے انصاف ملا وہ باعثت بری ہوئے اب یہاں پر بھی آپ کی بات میں ہے تو پون ہے میں زفر اسلام کی پاس جاؤں گی لیکن یہاں پر بھی اگر کچھ لوگوں کے خلاف کاروائی ہو جائے پھر تو آپ لوگ یہی کہیں گے پھر تو آپ لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھیں مسلم یوں کو پھسائے جا رہا ہے آپ لوگ اس پاس طور پر کیوں نہیں کہتے ہیں ویڈیو کی جانت ہونی چاہیے لیکن ویڈیو میں صاف ساتھ دکھائی دی رہا ہے کہ پاکستان کے پچھ میں نعرے بازے ہندوستان کے زمین پر آ کر کیسے نہیں لگا سکتا ہے کسی کی اتنی ہمت اور ہماکت کیسے ہو سکتی ہے اور آپ جیسے جو بندھی جیوی لوگ ہیں وہ کیوں نہیں روکتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو میں تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں پاکستان کا نعرہ لگانے والا ہمارے دیش میں نہیں رہے سکتا میں کہہ رہا ہوں آپ کے سرمے سرمے ملا رہا ہوں اس بات کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو نعرہ لگائے گا وہ ہمارے دیش کا لگڑار ہے اس کو سکتے سکت قضاء دینی چاہیے صحیح معنی میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں اس پر آمینے میں لیکن انراغ بدوریا آپ کے پاس آتے ہوئے انراغ بدوریا جی اور آپ کے تو سانسد مہد ہے ان کو تو تالیبان اتنا پیارہ لگتا ہے کہ سوطندرتہ سینانیوں سے تلنا کر دیتے ہیں اور سماجبادی پارٹی کا اوفیشل اسٹیٹمنٹ کو اس سامنے نہیں آتا ہے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے گا وہ ہندوستان میں نہیں رہ سکتا اسے کڑی سے کڑی سجا دینی چاہیے سب اس کے ساتھ ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کڑی سے کڑی سجا دے گا بھارتی انتہ پارٹی کے جہاں آگرہ میں سماجبادی پارٹی کے ریلی میں بھارتی انتہ پارٹی کارکرتا نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے تھا پانکر سنگھ ڈیپاک ڈیپاک ڈکر سنگھ چھوڑ دیئے گیا ان کو کیا کاروائی کی آپ جندہ باد کا نعرہ آپ نے یہاں پہ لگا اور آپ نے کاروائی نہیں کی اس کے بعد آج اجین میں ہوا اس کے مطلب آپ کاروائی کرتے نہیں ہے کاروائی کرو گے کاروائی کی بہترابی کی سرکار میں کیا پانکستان زندہ باد کا نعرہ لگا مرد پردیس میں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار یہ راستان میں ماہراشت میں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نہیں ہوا کیوں نہیں لگتا اس لئے میں جاننا چاہتا ہوں اگر کاروائی آپ کر دوگے ان جو پانکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں جن کا نام بھائی ہم نے لیا کہ اس پر کاروائی کرتے ہوں آپ کاروائی نہیں کرتے ہو ٹھوک کے کاروائی کیجئے کس نے آپ کو منحہ کہا کہ آئی یہاں کاروائی کرنے سے آپ چیوی چینل پر آپ ان کے بیچے پی پر وقتہ کو بلاتے ہو کھانی کہاں نہیں بتانے کے لیے کاروائی کیوں نہیں کرتے آپ وہ کہہ رہے ہیں کاروائی کیوں نہیں کرتے ہیں کیا بی جے پی کو سوٹ کرتا ہے جب اس طرح کی نارے بازی ہوتی ہے تو پھر ماحول بنانے میں زبر اسلام صاحب اگر آپ کی سرکار رہتے ہوئے اس طرح کی نارے بازی ہو رہی ہے تو پوچھا جائے گا کہ کیا بی جے پیس کو سوٹ کرتا ہے اس طرح کاروائی کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہہ دیا میں پوچھ لیتی ہوں اور آپ کے سانسک کے خلابی دیش درو کا معاملہ درج ہوا ہے شفیق ارمان بھر کے خلاب تو بولیے کیوں کے خلاب کیا ہونا چاہیے انراغ بدلے کیا ہونا چاہیے جو تعلیبانوں کی تلنا سوطندردہ سینانیوں سے کرتا ہو ایسے شکت کے ساتھ کیا کاروائی ہونی چاہیے یہ تو نہیں بولیں گے آپ زفر اسلام صاحب جلدی سے جواب دیجئے پھر اس کے بعد آپ بھی پاس آتے ہیں بیچ کے کسی کے ٹھکا ٹھکٹی نہیں کر رہے اور کوئی منہ کیجئے بیچ پہ ٹوپنے سے کوئی سن نہیں پاتا آپ کے درستے دیکھ نہیں پاتے میں تو پھر بیشتہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو چاہت ہے جنہوں نے اشارہ کیا شخصفیق رحمان پہ کاروائی کرنے کی تو ضرور کاروائی ہوگی مجھ پردینج میں جہد میں اگر ہویا ہے تو وہاں لوگ گرفتار ہوئے باقی پہری چل رہی ہے سخت سے سخت کاروائی ہوگی میں اشارہ نہیں درستار ہو چکے لوگ اور ان کے ہی پارٹی کے لوگ کے بارے میں انہوں نے کوئی سپ کا ٹیپلی نہیں کی ان کو سب سے پہلے کنڈیم کرنا چاہیے شخصفیق رحمان کا سٹیٹمنٹ کہہ انہوں نے کنڈیم کیا سٹیٹمنٹ کو کہ انہوں نے کہا سماجبادی پارٹی کے بکھیاں نے کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ غلط بیانی سے کام دے رہے ہمارے بکھیاں انراغ بدوریا یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی سرکار کے دوران ہی جائے وہ مدی پردیش ہو یو پی ہو یا باقی حصے صرف وہی پر اس طرح کے نارے کیوں لگتے ہیں وہ آپ لوگ کی منشا پر سبال کھڑے کر رہے ہیں مجھے پتہ یہ سماجبادی پارٹی کے سرکار کے دوران نہیں جوا کیا وہاں تو جیادیوں کی سرکار تھی جیادی ان کے کابینٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور سب سب جوانا ہندووں کو گالی دیتا تھا ہندو بہنوں کے بارے میں کس طرح کے بارے سرکار میں بیٹھا تھا اور دیکھیں وہ ابھی جیل میں ہے سب دنیا جانتی ہے وہ ساری ساری اونیورسٹی توڑی جا رہی ہے یہ سب کو پتا ہے اس کا لیکن مجھے بتائیے ایک نہیں تھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ نیتے رام بکتم گولوی چلانے میں اپنے آپ کو غربان بھی مسیج کرتے ہیں اور اگر کوئی پاکستان کا جنڈہ لے رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مجھے بتائیے آخر کار یہ مانسکتہ مانسکتہ کیسے بکشت ہوئی یہ مورنم پر پاکستان جندہباد کے نارے لگانے کی جو مانسکتہ کانسے بکشت ہوئی یہ کانگریسی سپائی اور یہ بسپائی لوگوں کے یہ جو جہادی تسٹی کنڈ کے نیتی کے نیتی کے کارنی تو اسمباب ہو پایا انہیتا تو ہم مجھے بتائیے کہ جس جنہیں گھٹنا گھٹی کیا اسی دن گربدار نہیں ہو گئی یہ سبراج سنگھ سرکار جی سبراج سنگھ چوان جی کی سرکار ہے اس نے پوچھا کے اس بات کو لے کر کے انہوں نے کچھ بولا کے آج تک بولنا چیئے انہوں کو نہیں بولنا چیئے